نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہونا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستا عطا فرماتا ہے اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا کبھی نہ توجہ کریں جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا پھر توجہ کریں رب کی جانئے جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارکہ میں مالک کا سباب جمع کر لیے اب تم مدد فرما جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے مہمان نواز بھی بڑے تھے بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے بڑے مہمان نواز تھے تو قہد پڑ گیا مصر میں غلہ ہی نہیں ملتا حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا آپ فلسطین میں تھے وہ مصر میں تھا آپ نے اس کے پاس اونٹ بیجے کہ چار پانچ اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کرتا کہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں وہ اونٹ روانہ ہو گئے حضرت حقیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ لکھا ہے چلے گئے اونٹ اب مہمان جمع ہیں ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں غلہ مصر سے آنے لگا ہے کھانا ملے گا لیکن جب وہاں اونٹ گئے تو انہوں نے کہت کیونکہ بہت زیادہ تھا اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے وہ خالی آگئے واپس جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا تو بچارے مایوس ہو جائیں گے انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں